اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں السلام علیکم سب خیریت سے ہے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے بیماریوں سے حفاظت فرمائے آمین آج میں دیکھئے سپیشل نہاری بنا رہی ہوں میں جو بہت پرانے زمانے کی نہاری ہے ایسی نہاری آپ کو کئی ہوتل میں نہیں ملتی صرف یہ ہومیٹ نہاری ہے الحمدللہ وہ ٹیسٹی نہاری بنیں گی انشاءاللہ اگر آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو ایسی یہ مسالے لگتے دیکھئے ایسی نہاری بنائیں انشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی نہاری ہوں گی انشاءاللہ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی دیکھئے بارہ پائے لیجئے بکرے لیجئے بارہ پائے دس زبان اور یہ دیکھئے مسالوں کے لیے کھوپرا آدھی بٹی کھوپرا یہ کپ کی کپ سے ہاف کپ ہے سو خش خش جو کنٹری میں خش خش نہیں ملتی وہاں پر کاجو بھی لگا سکتے وہ لوگ ایک کپ چیرونجی ایک کپ کھلے چنی کی دال اور یہ ہاف کپ تلی بھی پیاس اور یہ جو ہے نا پوٹلی کا مسالہ ہے دیکھئے نہاری کا ایسے میں آتا جو پوٹلی کا مسالہ اور یہ تین چمچ پھول جنجر گارلک کا پیسٹ ہی یہ دو چمچے کالی مرچی ہے ایک چمچہ حلدی ہے تین چمچے نمک ہے دو چمچے دھنیا پاورڈر ہے ایک میڈیم سیج کی پیاس ہے تین سے چاہ پانچ سے چھے ہری مرچی ہے اور یہ ہرا دھنیا اور پدینہ ہے یہ ایک مک دودھ ہے اور یہ دالچینی ہے دو سے تین سٹک اور یہ بڑی الیچی ہے تین شازیرہ ایک چمچہ ہے اور لیمن جوز کم سے کم لیمن جوز ایک لیمن جوز کے برابر دالیں میں آپ کو یہ باٹل رکھ کے بتا رہی ہوں اور یہ پانی جو ہے نا ہاف لیٹر یہ پوٹلی کے مسالے میں جائیں گا میں آپ کو بتاتی ہوں پوٹلی کے مسالے کیسا ڈالتے ہیں نا ہاری میں میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں گیس آن کر لیے ایک پتیلا چڑھائیے کھلے کھلہ برطن چڑھائیے کھلے برطن میں یہ پائے دال دے بسم اللہ رحمانی رحم بارہ پائے چوبیس پائے ہیں دیکھیں اور یہ دس زبان ہے میرے گھر میں ماشاءاللہ آج ریلیٹیوز آئے ہوئے ہیں ان کی فرمائش پہ میں یہ نا ہاری بنا رہی ہوں تو یہ دس زبان اور چوبیس پائے ہیں تیل نیٹر پانی دال دیں آسان طریقہ بتاتی ہے جو پوٹلی کا مسالہ جو پوٹلی کا مسالہ ہے نا اس کو پوٹلی بن کے دالتے باز لو تو میں اس سے بھی آسان طریقہ بتا رہی ہے ایک بگونے میں چھوٹے بگونے میں پوٹلی کا مسالہ دال دیں گے پورا دال دیں گے ایک آتا لیٹر پانی اس میں دال دیں گے چھوڑ گئی یہ پکا بات اچھا اس کو یہ پک جاتا نا پکا بات اپنے اس میں دال دیں گے اب یہ مسالہ ہے دیکھیں اس میں دالنے کے یہ حلدی ہے کالی مرچی کا پورڈر ہے پیاز ہے ہری مرچی نمک دھنیا پورڈر یہ سب اس میں جائیں گا یہ ادرک لیسن ہے تین بڑے چمچ ادرک لیسن ہے اس کا آدھا میں ادرک لیسن اس میں دالوں گی اور آدھا بگار کے لیے رکھوں گی یہ ہرہ دھنیا پودینہ بھی آدھا دالیں گے اس میں آدھا بگار کے لیے رکھوں گی یہ دیکھیں یہ شازی رہا ہے یہ دال جی نہیں ہے یہ الائی جی ہے یہ بھی دال دیں گے اس میں محنت کر کے بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ دیکھنا بنانا یہ پرانے زمانے کی نہاری ہے یہ ہوم میٹ نہاری جو ہمارے بڑے بنائسو ہے آج کے دور میں ایسی نہاری نہیں ملتی نہ ہوتل میں ملتی نہ آج کے نیو جنریشن بھی نہیں بنا رہے آج کل تو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں انشاءاللہ ضرور بنائیے ایک بار بنائیے ضرور پسند آئیں گی بار بار بنائیں گے انشاءاللہ اب اس کو دیکھیں دیڑھ گھنٹے تک کور کر کے رکھ دیں گے پائے زبانہ اچھے کل جانا دیڑھ گھنٹہ لگنا ہے اس کو اب یہ دیکھیں یہ پوٹلی کا مسالہ پکر آئیے یہ پوٹلی کا مسالہ جیسا پکنا شروع ہوتا نا میں اس میں نہاری میں ڈال دیتی ہوں پائےوں میں ڈال دوں گی یہاں ایک پائن چڑھائیے پائن چڑھا کے ایک خوپرہ دال دیئے اس میں روز کرنا ہے یہ سارے مسالے روز کرنا ہے یہ پھولے چنے کی دال دال دیئے یہ چیرونچی دال دیئے اور یہ خش خش اس کو روز کر کے پیسٹ بنا دیجئے اس کا دیکھیں یہ پوٹلی کا مسالہ ایسا پکنا ایسا پورا دو منٹ پکانا اچھا بوئل آئیل آگئے بعد ایسا پکانا اچھا اس کے بعد یہ پائےوں میں ڈال دیں گے دیکھیں اچھا ڈالنے سے کیا ہے آسانی ہوتی وہ پوٹلی بنا کے ڈالنا کنتے رہتے ہو ایسا ڈال دیں گے اچھا میٹس کیجئے اب اس کو دیڑھ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے بلکل پکے پاہے اور زبان گلکے اچھا چکٹ پنایا تھا ناہری میں یہ انشاءاللہ تلہ اچھا بلدی دیکھیں ایک بار ضرور بنائیے آپ لوگ کر دیں گے گیس آن کر کے ایک پین چڑھیں گے یہ ناہری کا بگا رہی ہے مسالہ جو خنہ ہے یہ مسالہ ہے اس میں چیرونچی پھولے چنے کی دال خوپرا خشخش یہ ہم لوگ پیس لیے ہیں اب یہ دو کپ تیل دال دیں گے اس میں ٹوکی کا ہوئی دو کپ دال دیں گے تیل گرام ہو گیا تین چمچے ادھر کلسن لی تھی نامے تو دو چمچے ناہری میں دال دیں گے پکتے وقت اب یہ ایک چمچہ بگاڑ کے واس سے رکھئے نامک دال دیں گے نامک دال دیں گے چمچہ نامک یہ مسالے کا ایسا ہے یہ نامک اور یہ لال مرچی پاورڈر 3 چمتے لال مرچی پاورڈر ہے اچھا مکس کریے اس کو کوت میل پوٹینہ ہے یہ بھی بازویے یہ جو مسالہ ہے نا یہ مسالہ بر دیکھئے ایسا مسالہ ہوتا اس کا اس میں اب ایسا لیمن جوز دالیے بازوی سے دالیے ایک دو دو ٹی سپون دالیے اب یہ مسالہ اچھی طرح بھن لیجئے اس میں پھر اس کے بعد دیکھئے یہ ایک مک دودھ ہے ایک مک دودھ یہ دودھ دال دیے ملہی والا میں بھن کے بتاتے ہیں دیکھئے میں دودھ دالی بعد اچھی طرح بھن لی میں اس کو 10-15 منٹ بھنے بعد ایسا ہو جاتا بلکل یہ مسالہ دیکھئے ایسا ہو جاتا اور یہ ناری کا سوپ جو پائے زبان چلے پر رکھے تھے اس کو دیکھئے یہ ایسا ہو گیا میں اس میں 3 لیٹر پانی دالوں بولی تھی آپ لوگوں کو مگر یہ 3 لیٹر پانی نہیں لگا اس میں کیونکہ کانٹری کی زیادہ ہے پائےوں کی اور زبان زیادہ ہے تو اسے 5 لیٹر پانی لگا اور گلنے کے لیے 3 گھنٹے لگے اس کو ایک بار بنا کے کھائیے نہاری آپ یہ نہاری کھائے تو ایسی نہاری کھانا یہ ہوتلوں کی نہاری یہ ککروں میں پکا کے آٹا گھول آٹا گھول کے لگا کے بنا کے کھانا ویسا کچھ مزا نہیں آتا یہ بہت پرانے زمانے کی نہاری ہے ایسی نہاری بنا کھائیے دیکھئے پائے کیسا گل گیا دیکھئے آپ ایسا گلنہ پائے بلکل بہت ہی ٹیسٹی نہاری ہوتی ایسا پائے گلنہ دیکھئے اس کا سوپ دیکھئے کیسا بنا دیکھئے دیکھئے آپ ایسا سوپ ہونا اس کا اب میں اس میں یہ مسالہ ملاتی مسالہ بھن لیے نا اچھی طرح بھن لیے مسالہ اب میں ملاری دیکھئے مسالہ بسم اللہ مانے گئے کتے کنثوں کی نہاری ہے آنٹی وہ لیں گے ایسا نہیں ہے بیٹے آج کل نیو جنیریشن کو نہیں معلوم یہ نہاری آپ لوگ بنائی یہ ضرور انشاء اللہ کچھ بھی ہنڈی بنا پائے زبانہ گوز جو پی ہے دال کے چڑھ دے یہ ہنڈی بنا کے تو تین سے چار گھنٹے آرام سے گل جاتی پائے زبانہ گل جاتے پھر یہ مسالہ تو آپ دیکھیں آسانی سے بھون لیے مسالہ ملا دنے کر رہتا جب تک آٹھ نو بجے آرام تیار ہوگی اس کو آپ تندر کی روٹی کے ساتھ اور نان کی روٹی کے ساتھ کھا سکتے اس میں نمک ٹیسٹ کر لیے یہ کودمیر پودینہ ڈالی اس میں نمک ٹیسٹ کر لیے آپ اپنے حساب سے دیکھیں کتنی اچھی بن کے تیار ہوگی ماشاء اللہ سے بہت ہی ٹیسٹ نہاری بنتی ضرور بنائی آپ لوگ بنا کے بولیے میرے کو کمنٹس میں کیسی دیکھیں آپ لوگ دیکھیں پائے کتنے گل کے اچھے اکتب ساکٹ ہوگے دیکھیں ایسے پائے کھانا میں آپ کو ڈی شوٹ کر بتاتی دیکھیں الحمدلللہ نہاری بن کے تیار مغلائی ہیدرابادی نہاری بن کے تیار دیکھیں زبانہ کیسا گلے پائے کیسا گلے تھوڑا انتظار کرنا پڑھیں گا آپ لوگوں کو مگر بہت ہی ٹیسٹی نہاری بنی الحمدلللہ نہاری کھائے تو ایسی نہاری کھانا آپ لوگ ضرور بنائی آپ لوگ کے واسے دیکھیں آئنٹی تیم مہنت کریں اور آپ لوگ کو بتانا نیو جنریشن کے لیے کیونکہ کیا ہے یہ پکوان سب غیب ہوتے جا رہے ہیں سب بڑے بنائیں سب پکوانا ہے یہ ریسیپی خاص آپ لوگ کے لیے میں بنائی تو ضرور بنائی آپ لوگ بنا کے کھائیے دیکھئے فینلی الحمدلللہ نہاری بن کے تیار ہے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ضرور بنا کے کھائیے آپ لوگ انشاءاللہ ضرور پسند آئیں گے آپ لوگ نہ ہریے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ یہ انان کی روٹی موسیقی